بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نیشنل اکونٹی بیلٹی بیرو نیب کی جوبز کے بارے میں وہ تمام پاکستانوں جو نیب کے اندر جوبز حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس یہ سنہری موقع موجود ہے نیب کی جانب سے جوبز کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے بغیدہ ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہار آ چکا ہے ریجسٹریشن جاری ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فارم کو کیسے پر کرنا ہے کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون جوبز وقتہ ویلیبل ہے تمام تر تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے دوستو آپ نے کامی کرنا ہے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ نے رسرچ کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے ویب سٹ آ جائے گی آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دے سکتی ہیں کافی زیادہ جوب آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آپ کو ڈگری کے مطابق آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے نیشنل اکونٹی بیرو نیب جوب دوہزار اکیس ایڈونٹائزمنٹ آپ نے اس کو اپر کلی کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپر کلی کریں گے اب ان جوبز کی تمام در ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے پہلے میں آپ کو بیسک ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آنی والی انفرمیشن جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کمپنی نیب کے بات کریں تو نیب کے جانب سے جوبز کے انونسمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن کے بات کریں تو میٹرک ایف اے بی اے ان میں سے کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جوب لوکیشن کے بات کریں تو لاہور ہے لاہور کے اندر آپ کو تحیونہت کیا جائے گا آپ کی سیلیکشن کے بعد پبلش ڈیٹ کے بات کریں تو پچیس تاریخ کو جوبز کے انونسمنٹ کی گئی تھی آخری تاریخ کے بات کریں تو نو اپریل اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے نو اپریل دو ہزار اکی سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو جوب ٹائپ کے بات کریں تو یہ فل ٹیم جوب ہے سیلیری کے بات کریں تو سکیل کے مطابق آپ کی سیلیری ہوگی جتنا آپ کا بڑا سکیل ہوگا اتنی ہی بڑی آپ کو سیلیری دی جائے گی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کون کون جوب اس وقت آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کم از کم کتنی آپ کو ایج کی ضرورت ہوگی اور ایجیکشن کی کتنی ضرورت ہوگی سب سے پہلے نمبر پہ ڈیٹا کنٹرولر کے جوب آویلیبل ہے اسسٹنٹ کے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پندر میں سکیل کی جوب ہے بیچلر ڈگری کے آپ کو ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو ایج ہے اٹھانہ سے لے کر تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسسٹنٹ کے جوب آویلیبل ہے پندر میں سکیل کی جوب ہے بیچلر ڈگری کے آپ کو ضرورت ہوگی اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں ایکسپریئنس والے کو زیادہ جو ہے پریفر کیا جائے گا اس کو ترجیح دی جائے گی تیسرے نمبر پہ کیشئر کے جوب آویلیبل ہے بیچلر ڈگری کی بنیاد بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سٹیڈو ٹیپسٹ کی جوب آویلیبل ہے اگر آپ نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے جس بندے کے پاس ایکسپریئنس موجود ہے اس کا ٹیگری کے اندر اس کو ترجیح دی جائے گی پانچوے نمبر پہ یون ڈی سی کلرک کی جوب آویلیبل ہے گیاروی سکل کی ایج ہونی ہے ایف اے تعلیم کی آپ کو ضرورت ہوگی اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے چھٹے نمبر پہ دوستو ایل ڈی سی کلرک کی جوب آویلیبل ہے میٹرک آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوگی اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے آخری نمبر پہ ڈرائیور کے جوب آویلیبل ہے چوتھے سکل کی ایج ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈرائیوئنگ لائسنس ہونے چاہیے اور اس کے بعد کم از کم تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اس میں جس مندے کے پاس ڈرائیور کا اچھا تجربہ موجود ہے ایکسپریئنس ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اٹھانہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے یہاں بھی دوستو ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے اس کے پر تمام در تفصیلات اردو کے لکھی ہوئی ہے جیسے آپ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ زوم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے پر تمام دیٹیل آویلیبل ہے چاندک چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا جانا آپ کے لازمیر ضروری ہے یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں قومی احتساب بیروں کو مدرجہ زیل آرزی ایسامیوں کے لیے نیب لاہور کے لیے جاری رہ سکتی ہے صرف لاہور گجنہ والا سرگودہ فیصل آباد اور ساہی والڈویر کے ڈومیزہ رکھنے والا امیدوار سے درخواستے مطلوب ہیں اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں یہ چاندک شہر ہیں جن کے رہیشی ان جوپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون گجنہ والا نمبر ٹو سرگودہ نمبر تھری لاہور نمبر فور فیصل آباد نمبر فائیب ساہی وال ان پانچ شہروں کے جو لوگ ہیں وہی ان جوپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ڈومیزہ موجود ہے ٹھیک ہے ڈومیزہ رکھنے والا افراد ہی ان جوپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ آرزی حسابی ہے یہ مستقل نہیں ہے مستقل کے مطلب ہوتا ہے ریگولر آپ نے ایک مرتبہ آپ کی نوکلی لگے اور اس کے بعد جو بھی پچیس سال یا تیس سال آپ کی سرمسز ہوتی ہے آپ نے اس کو مقبل کرنا ہوتا ہے یہ ویسی آپ کی نوکلی نہیں ہوگی یہ آرزی بنیادوں پر ہے جیسے ہم کونٹریکٹ بیس پہ کہتے ہیں اب کتنے کونٹریکٹ بیس کے اوپر ہے دو سال کے لیے چار سال کے لیے یہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی یہاں پہ صرف اتنا میرشنیڈوں کیا ہے کہ یہ آرزی بنیادوں پر آپ کی برتی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو شرط و ضوابط ہیں یہ چند دیکھ نیچے انہوں نے بتا دی ہے اس میں اس جوب کے ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے شرط و ضوابط کو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے برحال جو چیزیں آپ کے لیے جاننا لازمی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ نے جب اس پوسٹ کو پر آئیں گے فوری نوکری کو پر تو یہاں پہ نیچے آپ کو لکھا وہ نظر آنا ہے نولڈ فارم آپ کو یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ نیب کی جو افیشل ویب سیڈ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ تین ایڈویٹائزمنٹ کے اشتہار آویلیبل ہیں ایک نیب کی جانب سے جوبز کے جو آنوسمنٹ کی گئی ہے اسلام آباد اس کا ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار موجود ہے دوسرے نمبر پہ نیب لاہور کا ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار موجود ہے تیسرے نمبر پہ نیب کراچی کا ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار موجود ہے آپ نے کلک کرنا ہے درمیان والے پہ جو لاہور کا ہے نیب لاہور کا جو جو بس ایڈویٹائزمنٹ اشتہار آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے وہی ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار جو کہ میری ویب سیڈ کو پر آپ کو دکھایا گیا ہے وہی آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے جیسے آپ نیچے آئے گے تو یہاں پہ فارم آویلیبل ہے آپ نے اس فارم کو یہاں سے ڈاؤلوڈ کر لینا ہے آپ کو رائٹ سارٹ پر نظر آ رہا ہوگا آپ اس کا پرنٹ لیو نکلوا سکتے ہیں یا آپ اس کو کوپی کر کے بھی یہاں سے اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اب آپ نے اس فارم کو پور کرنا ہے پور کرنے کے لیے چاندے کے چیزیں آپ سے مانگی گئی ہیں آپ کا نام کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ منیشن کرنا ہے کون سے پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا سیئرنیس نمبر کیا ہے آپ کی ڈیٹو مرت کیا ہے آپ کے فادر کا نام کیا ہے آپ کا مکمل اڈریس کیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا پرمنٹ اڈریس کیا ہے پوسٹل کورڈ آپ کے کیا ہے ڈومی سیل اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد ایجوگیشن کی ڈیٹیل ایکسپریئن سارٹیفکیٹ ہے تو اس کی ڈیٹیل لکھنے کے بعد نیچے آپ نے سکنیچر کرنے اور ڈیٹ لکھ دینی ہے جو ڈیٹ کو آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پور کرنے کے بعد یہ ایڈویٹیزمنٹ کے اشتہار کو پر ہی لاہور نیب کا آپ کو ایڈریس دیا ہوا ہے اس کو پر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے ٹھیک ہے مزید تفصیلات کے لیے یہ نمبر دیا ہوئے نیچے آپ گھر بیٹھیں ان سے مزید تفصیلات بھی لے سکتے ہیں گول کرنے کے بعد ٹھیک ہے تمام در تفصیلات دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آخری چیز میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں جو آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی وہ نو تاریخ ہے آپ نے نو اپریل سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ بیڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شپوڑی دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں